موسیقی اسلام علیکم اچھا منا رہے ہیں دھائی والے بینگن جس کو بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہے عام طور پر ہم اپنے گھر میں جو بینگن بناتے ہیں اس سے یہ بلکل مختلف ہیں اور بہت ہی لذیذ بننے والے تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے آدھر کلو بینگن لیے ہوئے جس کو نمک والے پانی میں بھگو دیئے ہیں کٹ کر اچھے سے اس کو میں نے راؤنڈ شیئر میں میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے اور یہ بہت زیادہ تھکے اور نہ ہی بہت زیادہ درمیانی اس پر میں نے ان کو کٹا ہے اور نمک والے پانی میں اس لئے رکھا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں یہاں پر میں نے دو کپ دھائی لیے دھنیا ہمیں گارنش کے لئے لیے لینا ہے دھیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون رائی دانا یہاں پر گرم مسالہ ہے جس کو ہمیں ہاف ٹی سپون چاہیے ایک درمیانی سائز کے پیاز لیے جس کو انڈے کی شیئر میں میں نے کٹ کر دیا ہے دو سے تین ادد ثابت لال مرچے چاہیے ون ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی بی سپون ہمیں لال مرچ پورڈر چاہیے ون ٹی بی سپون دھنیا پورڈر کرس چلی آپ کی مرضی آپ ڈالیں اگر تھوڑا سا تیز کھانا چاہتا ہے سپائسی تو آپ اس میں ڈالیں اور نمک ہمیں چاہیے حضبت ضرورت ہے یہاں پر میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے اور اس میں سلائس کیے ہوئے بینگن اس میں اٹ کر دی ہے یہاں پر میں نے ہاف بینگن کو چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے اس کا وہ سارا نکل جائے گرم تیل میں ڈالتے وقت کوئی بھی مس ہیپننگ نہ ہو یہ ایک چھوٹی سٹیپ ہے اس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا ورنہ کچھ بھی مس ہیپننگ ہونے میں وقت نہیں لگتا تو یہاں پر جتنا بھی اب ایک سائٹ سے بینگن ہمارے فرائی اچھے سے ہو گئے ہیں تو میں ان کو ٹرن کر رہی ہوں ہمیں ان کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے جس گولڈن براؤن کرنا ہے جتنے ہو چکے ہیں اتنے میں نے اس کو ٹرن کر لیا اور اب اس کو تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم نے اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیگن بلکل اچھے سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اور اچھے گل بھی چکے ہیں تو میں نے یہاں پر ان کو بداؤٹ ٹیشو پیپر اور کسی بھی پیپر کے میں نے ان کو پلیٹ میں نکال دیا کیونکہ جتنا ہمیں تھوڑا بہت اس میں آئل ہے وہ بھی چاہیے تو یہاں جو باقی بچے بیگن تھے ان کو بھی سیم اسی طریقے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے بہت ہی میڈیا مارچ میں ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے یہاں پر سیکنڈ شیفٹ بھی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہمارے بیگن فرائی ہو چکے تو اب میں نے اسی پین میں اور اسی تیل میں اب میں نے اس کا مسالہ ریڈی کروں گے یہاں پر میں نے پیاز ڈال دیا اور پیاز کو تھوڑا اچھا گولڈن براؤن ہونے تک میں نے اس کو پکانا ہے جب آپ کی پیاز سوفٹ ہونے لگے اور تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ہم نے لسن جو کٹے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اور اچھے سے اس کو بھون لینا ہے تاکہ کچھا پن جتنا بھی لسن کا ہے وہ نکل جائے یہاں پر ہم نے ٹوٹے بل سپون دھائی میں سارے ڈرائے مسالے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے نمک پسی ہوئی لال میرچ حلدے دھنیا پورڈر ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم ویسے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پر اس طرح ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ سارے مسالے ایک ساتھ یک جان ہو جاتے ہیں اور اس میں گریوی ٹیپ میں بہت اچھا ہمارا ٹیکسر ہو جاتا ہے یہاں پر پیاز ہماری گولن براؤن ہو گئی تھی اور اب میں نے اس مکسٹر کو اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے بھون لیں گے ہمیں سے اور ضرورت پڑھنے پر تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے یہاں پر میں نے اسی مسالے میں پانی ایٹ کر دیا تھا تاکہ ہماری کوئی بھی چیز ایکسٹر ضائع نہ ہو اور اس کو کور کر دیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے یہاں پر آپ بک سکتے ہیں کہ بلکل ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور تیل ہمارا مسالے نے چھوڑ دیا ہے اس پر آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ہم نے ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کر دیا اور اچھے سے مکس کر دیا یہاں پر ہم بھگار ریڈی کر رہے ہیں اور بھگار میں سب سے پہلے ہم نے رائی دانہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا کر کرانے پر ہم نے جو ثابت لال مرش تھی اس کو ہاتھ سے توڑ کے اس میں وہ بھی ایٹ کر دیا لازٹ میں ہم نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ہر چیز اچھے سے ہماری پک جائے یہاں پر ہمارا بھگار برکل ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہم نے دھئی لیا تھا اس میں اس بھگار کو ڈال دیں گے ابھی ہم نے کوئی اس میں بیگن میں یا مسالہ مکس نہیں کیا صرف ہم نے دھئی میں ابھی یہ بھگار ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے سرونگ بول میں اب ہم نے مسالہ جو گنا تھا اس کے لیئر لگائیں گے ہاف لیئر ہم پہلے لگائیں گے اور ہاف لیئر ہم نے بعد میں لگانی ہے تو اسی حساب سے آپ نے ڈیوائٹ کر لینا ہے میں نے پہلے ہی زیادہ لگائی تو مجھے بعد میں تھوڑا سی کم ہو گئی تھی تو اس لیے تو آپ اس بات کا حیاء رکھئے گا تو لیئر لگانے کے بعد بیگن کی ایک اور لیئر لگائیں گے اب بہت اچھے سے بیگن کو سیٹ کر دیں گے یہاں پر مجھ سے بیگن تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس کو سیٹ کر دیئے تو آپ سے بھی اگر ایسا ہو تو گھبانے کے ضرورت نہیں ہے اور جو ہم نے بھگار والا دھئی راڈی کیا تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر بلکل اچھے سے اس کو کور کر لینا ہے اور ہاف دھئی ہم نے ابھی ڈالیا اور ہاف دھئی ہم بات میں ڈالیں گے جس طرح ہم بریانی پر تہن لگاتے ہیں اسی طرح ہم بیگن پر بھی تہن لگا رہے ہیں تو جو ہمارا باقی بچا ہوا مسالہ تھا اس کو بھی ہم نے اسی طرح اس کے اوپر کور کر دینا ہے اور اچھے سے میکس کر لیں تاکہ ہماری لیئر کا مسالہ ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے اور خوبصورت بھی ہو جائے اور سیکنڈ لیئر بھی ہم نے بیگن کی اسی طرح اس پر لگا دینی ہے اور جو باقی بچا ہوا دھئی تھا ہمارے پاس وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اب چاہے تو بھگار بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح بھگار ڈالنے سے تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور دھنیے کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہمارے نئی والے بینگن ریڈی ہو چکے ہیں یہ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بغیر بلکل نہیں رہے گا تو اس کو روٹی کے ساتھ یا بوائل رائز کے ساتھ صرف کیجئے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو اگر اب تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ مولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میری آن ٹائم مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے اپنے یاد رکھئے گا نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ